ماروف اینکر رکھنے قومی اسیملی ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین انتقال کر گئے چھیپا ترجمان کے مطابق آمیر لیاقت کراچی میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے میت اسپتال منتقل کرتی گئی آمیر لیاقت کی بیٹی نے پوسٹ مورٹم کروانے سے منع کر دیا سابقہ اہلیہ بشرا اور ان کے بچے رہائشگاہ پہنچ گئے پولیس اور پرائیم سین یونٹ کی ٹیم کا آمیر لیاقت کی گھر کا معاینہ شواہد اکٹھے کیے ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق دو ملازم بھی ان کے ساتھ رہتے تھے ملازم نے آمیر لیاقت سے متعلق اطلاع دی ذاتی ملازم کے مطابق گزشتہ رات آمیر لیاقت بہت زیادہ روئے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے تیسری بیوی دانیا سے معاملات خراب ہونے کے بعد آمیر لیاقت ہر وقت ٹینک چند میں رہتے تھے علاقہ مکینوں کے مطابق آمیر لیاقت نے چند دنوں سے خود کو گھر میں محدود کر دیا تھا آمیر لیاقت پانجلائی انیس سو اکتر کو پیتا ہوئے دوہزار اچھارہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کراچی کے حلقہ انہی دو سو انچاس سے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک ایمکی ایم کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن رہے وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے عہدے پر بھی فائز رہے آمی لیاقت نے تین شادیاں کی پہلی شادی بشرا اقبال دوسری طوبہ انور اور تیسری دانیا ملک سے کی انہوں نے سو اگواروں میں دو بچے دوہ آمیر اور احمد آمیر چھوڑے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کا آمیر لیاقت کے انتقال پر افسوس کا اظہار قومی اسمبلی کا اشراس کل شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا صدر آر فلوی وزیراعظم شہباز شریف سابق صدر آصف علی زرداری مریم نواز اور مراد علی شاہ کا اظہار تازیت سابق گورنر سیند عمران اسماعیل اور ساتھی عرقین پارلیمان کا آمیر لیاقت کے انتقال پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کا بھی اظہار افسوس آمیر لیاقت حسین کی تیسری بیوی دانیا کا بھی اظہار افسوس کہا اللہ آمیر کی مغفرات فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا کریں منی لانڈرنگ کیس کے اہم کردار مقصود چپراسی کا انتقال ذرائع کے مطابق بیرون ملک مقیم مقصود چپراسی کا انتقال حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوا سابق مومن خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے مقصود چپراسی کے ایک آکاؤنٹ سے ایک کرون روپے نکلنے کا دعویٰ کیا تھا عدالت نے مقصود چپراسی کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی شروع کر رکھی تھی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشف کی زیرہ صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چاری وزیر آزم شہباز شریفی پارلیمنٹ اجلاس میں شریک نیابور الیکشن ترمیمی بلز دو ہزار بائس نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ بل اور پروٹیکشن آف پینٹ بل ایجنڈے میں شامل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تحریک انصاف کی سابق خواتین اراکین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجازی مظاہرہ مظاہرین کی پارلیمنٹ میں داخلے کی کوشش پولیس نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیئے سابق ایمین آلیہ حمزہ ملک کی گیٹ پھلانگنے کی کوشش سابق خواتین اراکین پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل سابق اراکین قومی اسمبلی گیٹ نمبر ایک پر پہنچ گئی شدید نارے بازی مالی سال دوہزار بائس تھیس کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے مزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا اعلان نیوز کانفرنس میں کہا کہ بجٹ میں جو اصلاحات لائیں گے وہ آئی ایم ایف کو پسند آئیں گی ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا تھا ہم نے مشکل فیصلے کیے اور راستہ تبدیل کیا امران خان نے بارودی سرنگیں بچھا کر ملک کو نقصان پہنچایا اب ہم پائدار جی ٹی پی گروت کی طرف جائیں گے پیر منگل تک زر مبادلہ کے زخائر بڑھ کر بارہ ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے چین سے دو اشاریات چار ارب ڈالر دو تین دن میں مل جائیں گے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا یہ حالات گزشتہ حکومت کی کارکرتگی ہے امران خان نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا وفاقی وزراء نے سال دوہزار اکیس بائیس کی اقتصادی جائزہ ریپورٹ بھی پیش کر دی پشلی حکومت نے بجی کے مہنگے کارکھانے لگائے ہمیں مجموری میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا سابق وزیر خزانہ شاکترین کی نیوز کانفرنس کہا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد کرونا آ گیا حمد کرونا کے دران بہترین مینجمنٹ کی ہم نے روس سے سستا تیل خرید کر عوام کو دینا تھا ٹارگیٹڈ سبسیڈی کے لیے پورا پلان بنایا ہوا تھا بتائیں یہ روس کیوں نہیں جا رہے امریکہ سے ڈرتے ہیں حکومت نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی دستاویزات کے مطابق وفا کے اخراجات کا تخمینہ آٹھ ہزار آٹھ سو چورانمے عرب روپے ہوگا بجٹ خزارہ چار ہزار دو سو بے آسی عرب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ ایف بی آر سات ہزار دو سو پچپن عرب روپے کا ٹیکس جمع کرے گا نون ٹیکس کی وقت میں سولہ سو چھبیس عرب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ وفاق سے صوبوں کو چار ہزار دو سو پدرہ عرب روپے منتقل ہوں گے ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو عرب روپے ہوگا آپ نے ایک سالہ کھنوانے کے لیے پانچ کیارٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ تین کیارٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا یہ منی گالا ہے اور یہ منی جو ہے نا ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیر کا پیسہ تھا جو رشوتوں میں گیا وزیراعظم شہباز شریف لوٹ شیڈنگ اور معیشت پر توجہ دے رہے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو لوٹ شیڈنگ کی صورتحال میں جلد بہتری آئے گی نواز شریف نے زیرو لوٹ شیڈنگ والا پاکستان دیا نواز شریف اور شہباز شریف نہ ہوتے تو آج پاکستان میں بجلی ہی نہ ہوتی اگر شہباز شریف اور مسلمی قنون کام نہیں کر سکتی تو مجھے بتایا جائے کہ پاکستان میں ایسا کون ہے جو کارکرد کے دکھائے گا بنی گالا کرپشن کا گڑھ بنا رہا اس لیے میں بنی گالا کو منی گالا کہتی ہوں سینٹ اجلاس میں نیب اور الیکشن ترمیمی بلوں پر بحث کے دوران ارکان میں گرمہ گرمی اوپوزیشن سینٹرز نشستوں پر کھڑے ہو گئے حکومت کے خلاف شدید ناربازی سینٹرز بہرامن تنگی کے فراغوگی نامنظور کنارے اوپوزیشن کا ترمیمی بلوں پر بات کرنے پر اسرار چیرمن سینٹرز کا پہلے ہاؤس کا بزنس چلانے پر زور ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا ایک دن قومی سمڈی اور اگلے دن سینٹرز میں بل پیش ہوتا ہے یہ بل یہاں بل ڈوز ہوئے اوپوزیشن کا ایوان سے ٹوکن ووک آؤٹ قومی رحمت لیلالبین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے قیام قبل سینٹ میں متفقہ طور پر منظور بجلی کی طویل اور غیرلانیا لوڈ شیڈنگ عوام کا پورا حال ملک میں بجلی کا شوٹ فال چہزار پانسو تیس میگا وات ہو گیا بجلی کی پیداوار بیس ہزار ایک سو ستر طلب چھبیس ہزار سات سو میگا وات ہے ذرائع پاور ڈویشن کے مطابق مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی یومیا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے لیسکو ریجن میں صورتحال قدر بہتر کراچی کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بدستور بارہ گھنٹے برقرار مستثنہ علاقوں میں تین سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ وزیراعظم شہباز شریف کو ملک میں بجلی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ وزارت طبانائی کے حکام میں لوڈ شیڈنگ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم نے بجلی کی طلب اور کھپت کے آداد و شمار حاصل کیے شہباز شریف نے مختلف فیڈرز پر بجلی کی ترسیل کی صورتحال دریافت کی کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے عوام کی مشکلات کو کم ہونا چاہیے چاہدی برادران کا سیاسی اختلافات کے معاملے پر حتمی فیصلوں کے لیے اہم ملاقات کا فیصلہ ذرائع کے مطابق چاہدی شجاعت حسین پرویز الہی اور وجاہت حسین جلد ملاقات کریں گے چاہدی خاندان کے تینوں بڑے مستقبل سے متعلق فیصلہ کن ملاقات کریں گے قافلیک کے ارکان اسمبلی اور پارٹی تنظیم کا بھی جلد اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا چاہدی وجاہت حسین کے صاحبزادے چاہدی حسین علاہی نے اپنے دونوں ایم پی اے سمیت قافلیک سے الہدگی کا اعلان کیا تھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنقاہوں اور اعلیٰ عدلیہ کے اعلانس میں دس فیصد اضافے کی منظوری صدر مملکت نے منظوری وزرعظم کی ایڈوائز پر آئین کی آٹیکل دو سو پانچ کے تحت دی صدر نے تین چینی اصادسہ کو تمغہ امتیاز بعد از وفات ادا کرنے کی منظوری بھی دے دی لہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشنز کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا فیصلہ محتل کر دیا عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سمات پر جواب طلب کر لیا لہور کی سیشن کورٹ نے لانگ مارچ کے دوران وقلا پر تشدد کے معاملے پر رانہ سناؤلہ اور پولیس افصروں پر مقدمہ درش کرنے کا حکم دیا تھا کانسٹیبل محمد اسلم نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف لہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی اقادر میں کمی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اقیمت میں اتاہ چڑھاؤ کے بعد چھتر پیسے کی کمی دو سو روپے چھتر پیسے کی سطح پر بند ہوا دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تیزی کا روجان ہنڈر انڈیکس میں ایک سو بیاسی پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار کا اختتام انڈیکس اکتالیس ہزار سات سو پینٹس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا وائلڈ بینک کی نئے گلوبل ایکنومک پروسپیکٹس ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق متعدد ممالک میں مہنگائی کئی دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی افراد حضر میں حالی اضافہ طویل لرصے تک برقیار رہنے کا خطشہ سروائے کاری میں کمی شرہ نمو کو ایک دہائی تک متاثر رکھے گی ریپورٹ کے مطابق رواسال تیل کی قیمتوں میں بیالیس فیصد اضافہ ہوگا توانائی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اٹھارہ فیصد اضافہ کا خطشہ ہے وارڈ سیپ کا نیا اور زبردست فیچر آنے کو تیار نئے فیچر میں غلطی سے ڈیلیٹ کیا گیا میسیج یا دوسرا مواد واپس حاصل کیا جا سکے گا نئے فیچر کو ممکنہ طور پر اگلے چند ہفتوں میں آزمائشی بنیادوں پر مطارف کرائے آ جائے گا موسیقی